سبحان اللہ اور جتنے بھی طبقات انسانی ہیں آپس میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے بارے میں کہاں تک نوپس نہیں پہنچی اور ہم کیا کچھ نہیں کہا جاتے لیکن ہم اس طبقے کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ جن کے مخالفین میں بھی ایک دفعہ بھی کسی کے باہر میں جانت کا انضام نہیں لگا کہ نبی نے یہ بات نہیں کہی تھی اس نے نبی کے نام پر کیوں کہی ہے تو ابھی مولان برگرامی بیان کر رہے تھے کہ جہاں یہ چار جمع ہو جائیں تو یہ انجام ہے تین ہو جائیں جمع تو یہ بات ہے اور دو بھی ہو جائیں تو یہ بات ہے مولان جب تشریف لائے تو میں نے کہا میں ذرا سنتا ہوں پوچھا تو آپ نے دو کے بعد ایک ہی بات کہی کہتے نہیں ایک ہی تو نہیں کہی میں نے کہا پھر ایک ہی میں کہہ دوں گا آپی بات چاہ سے پہنچے دو تک تین تک اور تین سے پہنچے دو تک اب میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں عظمت کا عنوان بلکہ اگر کوئی مہرخ تاریخ لکھے عظمت سابہ کی کہ عظمت سابہ کا انفرس میں جو عظیم نقطہ ہے وہ یہ کہ پوری تاریخی نقوش میں یورپ والوں نے بھی اپنی تاریخ میں لاکھوں صفات لکھے ایشیا والوں نے لکھے ایک دوسرے کے مخاطمت کے باتیں ہیں تو کیا کچھ نہیں لکھا جاتا تاریخ کو کسا مسئل کیا جاتا ہے لیکن ہم حضور کے غلام اور اس عمت محمدیہ کے افراد جو ہیں ہم بڑی خوش ہی سے اعلان کرتے ہیں یہ وہ مقدس طبقہ ہے جس کے ہم پتہ رہو ہیں کہ جس پر مخالف ترین لوگوں نے بھی ان کی دیانت کو مجرور نہیں کیا کیوں اس لیے کہ پیغمبر نے جب کہا نا کہ بندے مغنی 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 آیا تو ایک میرا صحابی جو بھی روایت کرے وہ آگے دین پہنچے تو پیغمبر نے صحابہ میں سے ہر ایک کی دیانت کی توصیق کی جب کہا بلے گو انی ماشاءاللہ میں ایک پر آجا ہوں بلے گو انی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہر ایک ہو موئی سے جو سنو آگے پہنچاؤں پھر جو بلے گو شاہد و خائب جو حاضر ہے وہ غار تک پہنچا ہے تو جو حاضر ہے وہ ایک ہو تو غار تک تب ہی پہنچایا جانا کہ اسے ایک کی دیانت مجرور نہ ہو اور کسی رہا سے اس کو شبہ نہ ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یاد رکھو یہ مولانا نے عظمت صحابہ کا عنوان رکھا وہ جس کو کہتے ہیں ہیلے کی کنی اس سے اپنی بات کا آغاز کیا تو میں اس طبقے کو خراجے اقلی طرح پیش کرتے ہوئے کہ نبی پاک نے ہر ایک صحابی کی دیانت اللہ کے اعتماد سمجھی اور اس کو کہا کہ تم مجھ سے ایک بات بھی سنو کو آگے پہتھو تو سب صحابہ کی دیانت سب صحابہ کی دیانت وہ کسی الزام کسی الزام سے بالا ہے یا نہیں ہے یا نہیں حضرت علی مرتضان نے حضرت علی مرتضان نے حضرت عمیر موابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے نے جتنی بھی روایات پیش کی اور وہ اپنے خطبوں میں پیش کرتے رہے اعتراف میں دور میں پیش کرتے رہے کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے جو حضور کے نام پر روایات پیش کی ہے وہ صحیح نہیں کر رہے اور انہوں نے بھی ان کے بارے میں کسی ایک مجھ سے نہیں کہا کہ نبی پر کے نام پر یہ بات جو ہو اس سے پھیلے دی گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ اور زبیر کے بارے میں جو کہا تھا مثلا حضرت زبیر اس طرح اس وقت سامنے تھے کہ گویا حضرت علی کے خلاف ہوں تو کسی نے حضرت علی کو جا کر خبر دی کہ زبیر کو کسی نے مار دیا تو اسی وقت حضرت علی نے کہا کہ جس سے مارا ہے اس کو بشار دے دو حضور نے کہا تھا زبیر کے بارے میں کہ جو اس کا قاتل ہو اس کو جہنمی بشار دے دو صفیہ کے بیگے پر جس نے حمرہ کیا اور اس کو اکثر کیا اس کو جہنمی تو حضرت علی نے یہ جو کہا یہ اس زبیر کے بارے میں جو اس وقت ان کے مخالب تھے تو انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا کہا اس کو بشار دے دو تو صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے بنیادی کہ ان میں سے انتظامی اختراب ہو سکتا ہے راجہ اختراب ہو سکتا ہے فرقی اختراب ہو سکتا ہے لیکن دیانت کسی کی مجرور نہیں دیانت کسی کی مجرور نہیں مجرور نہیں اور ایک نقطہ مجھے یاد آ رہا ہے علامہ ابن عمیر الحاج نے مونیاں کی شرح میں وہ نقطہ بیان کیا وہ یہ کہ کوئی صحابی حضور کا کوئی صحابی دین کی کوئی بات دین کی کوئی بات ایک صحابی بیان کرے اور دوسرے صحابہ میں سے کوئی اس کی تردیز نہ کرے اس کو اجماع امت کا درجہ اثر ہوتا ہے ماشا اللہ حصول فقہ میں یہ بات یاد رکھنے کے لائے کہ ایک صحابی کوئی بات کرے دین کی اور باقی صحابہ میں سے کسی ہی نے اس کی مخاطبت نہ کی ہو تو اس بات کو میں نے کیا کہا کہ اجماع امت کا درجہ اثر ہوتا ہے اور اجماع امت دین میں ہو جیتا ہے سب کے نظرے مثلا میں ایک اختلاف کے لیاسے تو نہیں لیکن مثال کے لیے عدیث پیش کر رہا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انساری حضرت جابر بن عبداللہ انساری حضور کے بڑے جلیر فضل صحابی اور اہل علم صحابہ میں سے ہے آپ میں بیان کیا کہ صورت فاتحہ پڑے بغیر نماز نہیں ہوتی صورت فاتحہ پڑے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر جو امام کے پیچھے ہو اس کی ہو جاتی ہے حضرت جابر نے کہا کیا کہا کہ من صلح رکتن جس نے ایک رکتن پڑی اور صورت فاتحہ نہیں پڑی کہ جس نے نماز پڑی اور صورت فاتحہ نہیں پڑی ایک رکت پڑی فلم یسلے اس کی نماز نہیں اللہ یکونہ ورال امام مگر جب امام کے پیچھے ہو تو ہو جاتی ہے یہ کس نے کہا جابر پھر اس نام لو حضرت جابر نے اور یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں یہ تیرندی شریف میں بھی ہے اور مطبع امام مالک میں بھی اور اس کی صحت میں کوئی شاک نہیں کہ جابر نے یہ کہا میں نے جب یہ روایت کو دیکھی پڑی تو میں ذہن میں سوال اُبرا کہ سارے صحابہ نے جب یہ سنی تو کسی ایک نے بھی کہا کہ جابر کا فقہ غلط ہے کسی ایک نے بھی کہا کہ جابر نے غلط بات کہی ہے تو مجھے ایک روایت بھی نہیں ملی کہ کوئی جابر جب کرایا ہو معلوم ہوا کہ جابر نے جو بات کہیا ہے اس کو اضماء امت کا مصرح صلح جو پڑھتے ہیں ہم ان کو ملامت نہیں کرتے اختلاف نہیں کرتے کیوں یہ ملک ایسا نہیں کہ ہم اس بروی مسرائل میں اختلاف کریں لیکن امت کو ایک رکھنے کے لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی جنیل قضر نے بات کہی تو مرشق سے لے کر بغر تک اور عراق کسی جگہ بھی جا جا صحابہ پہنچے کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ جابر کی بات غلط ہے تو جب جابر کی بات کو غلط کہنا کسی صحابی نے بھی جرد رہی گی تو یہاں کوئی برمنگیم کا آدمی کہے کہ نہیں تو اس کے نا سے نا ہو جائے گی تو مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے کہ صحابہ جو ہے اپنے سارے اختلاف کے باوجود سارے اختلافات کے باوجود کتنی جرد رہی کہ کسی کی دیانت کو وہ مجرور کر رہے گئے کیسے پیغمبر کے نام پر بات غلط گئی ہے موسیج تی وی تی وی تی اس یو چینل تیاس تی اس یو چینل تیس اس یو چینل